جی اسلام علیکم شیخ شیخ میرا سوال ہے کہ انسان نے کوئی گناہ کرا اس کے عمال برباد ہو گئے تو توبہ کے بعد میں کیا وہ عمل کی ریکووری ہو جاتی بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان گناہ کرے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو کیا توبہ کرنے سے اس کے پچھلے عمل کی ریکووری ہو جاتی ہے پچھلے عمل باقی رہتے ہیں تو یاد رکھی اس میں وہ عمل پر ڈیپینڈ ہے اس نے کیا کیا تھا ہاں اور نہ دونوں ہو سکتا ہے جیسا مثال کے طرح ایک انسان نے اپنے زندگی میں بہت سارے گناہ کیے تھے اور وہ ابھی مسلم نہیں تھا مسلم نہیں تھا اور بہت گناہ کی ختل کیا زینہ کیا چوری کی شکاری کی تکلیف دی صحابہ کو مارا جو آپ سے زمانے میں ہوا اور اس کے بعد اس نے آ کر معافی مانگ لی تو روایت انہی الفاظ ملتے ہے کہ اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نیکیاں باقی رہتے ہیں تو اس کے گناہ ماف ہو گئے اس کی نیکیاں باقی ہے جو اس کفر کے حالت میں کی گئی تھی یہ یہود و نصار اگر ایمان نہ ہے تو ان کو ڈبل اجر ملتا ہے ان کا جو ان کی نیکیاں تھی وہ دگنی کر دی جاتی ہے اور گناہ ان کے پورے معاف ہو جاتے ہیں تو لہٰذا اس سے پتا چلا کہ نیکیاں جو ہے باقی رہتی ہیں پچھلی اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ایسا بہت سارے دیگر عامل بھی ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ سچی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یا اس گناہ کو مٹا دیتا ہے نیکی کو باقی رکھتا ہے یاد رکھی تو اگر ایک انسان نے کوئی گناہ کی زندگی کو داری جس کے ویسے اس کے عامل برباد ہو گئے لیکن اس نے توبہ کر لی توبہ اگر اس کی سچی تھی تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف کر دیں گا اور نیکیوں کا عجر دیں گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے انسان جو حج کر لیتا ہے حج کرنے والے کی مثال ہے اسی جیسا وہ آج پیدا ہوا تو جس نے حج کیا جس نے حج خبول کر لیا اللہ نے اس کی مثال ہے آج پیدا ہوا تبکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نہ نیکیاں ہوتی نہ گناہ ہوتی لیکن اس کا معنی ہے گناہ کے معاملے میں جیسا آج پیدا ہوا نیکی کے معاملے میں اس کی پرانی نیکیاں پوری باقی پیدا ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ case to case بھی depend ہو سکتا ہے بڑ پچھلی نیکیاں انشاءاللہ عزیز باقی رہیں گی اور گناہ انشاءاللہ عزیز پچھلی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اگر کسی نے گناہ کیا اور اس کے واقعے میں پچھلے عمل جس کی وجہ سے برباد ہوتے حدیث کے اندر الفاظ ہے قرآن میں الفاظ ہے کیے لیکن اس کی توبہ کر سچی تھی رب اللہ عزیز نے اگر معاف کر دیا تو نیکیاں باقی رہیں گی اور گناہ انشاءاللہ اس مافت ہو جائیں گے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تعاون کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ